مجھلے سے کمران جو ہے یہ پانی لے کے آ چکا ہے یہ دیکھیں ہنجی لے آئے ہو پانی اور بھی کام کرنے ابھی جا رہے ہو کہیں کام سے کیا وہ ہاتھا ختم ہو گیا ہے بالکل ابھی مہمان بھی آگئے ہیں آپ ایسا کریں وہ جو رکھا ہوا ہے نا بورے میں ادھر سے کچھ لے کے نا تو پھر جا کے بسوا ہے تو کون جائے گا وہ وہاں سے لے آئے پھر اسلام علیکم ڈیرے بہن میں بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اچھے کامٹ کریں ویڈیو سے آپ پوری بات کریں تو مرشل سے آج ہمارا بہت بڑا سپرائز ہے تو مہمان بھی مارے گھر میں پہنچ چکے ہیں تو خوشی کی بات ہے تو یہ ہم بعد میں بتائیں گے کہ وہ کون سی بات ہے اور خالا جان جائے آٹا گوند رہی ہے وہ بول رہی ہے کہ یہ آٹا جو ہے یہ مکی کا لگ رہا ہے تو میں نے رزوانہ بولا ہے کہ آپ ادھر سے پوچھ لینا پوچھا نہیں ہے یہ کس چیز کا آٹا ہے نہیں ابھی جا کر پوچھا ہوں کیا ہاں پوچھے نا یہ پھر پھر تھوڑا سا گندم کاؤگر سوڑا سا یہ لاغت ایسا رہا ہے کہ یہ میکس ہے نہیں پوچھا آٹا ہے تو خالا جان آپ سنائیں طبیعت کا سنائیں مشلہ سے آج بہت بڑا سپرائز ہے نا کتنا خوش ہو سپرائز دیکھ کے بہت بہت اور بھابی جی جائے نا یہ دیکھیں سر اسمان ریڈی کر لیا ابھی میں چکن جائے دھونے کے لیے جا رہی تھی تو میں نے کہا ساتھ ساتھ کلیپ بھی بناتی رہوں اور جو ہے بلوگ بھی بند جائے گا اور ادھر سے گھار کے کام بھی ہو جائیں گے اور بھابی جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ماشراللہ بھابی جی مبارک ہو مبارک مکی کا تھوڑا سا ہوتا ہے اور کنے کا زیادہ ہوتا ہے مکس ہے وہ کہتے ہیں دھوٹے پکاتے ہیں ایسے روٹے پکار پاکی جاتی ہیں وہ جو کال کمران نے بولا تھا یہ روٹی لے ہیں تو کال نے پرسو والے دن انہوں نے تو وہ ایسے روٹی بنائی تھی روٹی تھی ادھر سے جا کے پوچھ لیں یہ جیسے ڈھوڑے بنتے ہیں وہیں ڈھوڑے بنتے ہیں کی روٹی بنتی ہیں ابھی میں نے کمران کو بولا ہے میں نے کہا وہ بورے میں رکھے ہوئے ہیں دانے وہ لے جائیں آٹا بلکل ختم ہو کہتا ہے مجھ سے کام نہیں ہوتا ہے تو کون جائے گا شاہ کو کیا کھائیں گے پھر یہ تو پتہ نہیں ابھی یہ ویلوگ میں کلپ بھی کھڑا ہوا ہے جو کمران نے بات کی کہہ رہا ہے مجھے کوئی فتہ نہیں اسیب گھر کھڑا تو سارے کام کرتے ہیں جب کمران کھڑا وہ کوئی بھی نہیں کرتا یہ کام نہیں ہوتا ہاں ابھی کیا بتائیں چلتے ہیں آگے ایک طرح تو وہ اکھے روٹی بنتی ہے اچھا روٹی بنتی ہے پھر ڈال دو ڈال دے نا ہاں ڈال دے نا ریزوانا یہ چکن بھوکیا ہے میں ادھر سے کلپی بنھا لوں اچھے اسے مکس کرنا ہے اچھے اسے اور ماشاللہ سے مامو بھی آگے ماشاللہ مامو اسلام علیکم ایسے مامو جی میں تو ٹھیک ہوں بہت بہت بڑا سپرائز دینے والا ہے مامو ماشاللہ ماشاللہ مامو 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 میں تو ٹھیک ہوں آپ سنوائے سپر کیسا رہا بہت اچھا ماشاللہ مامو آج تھانڈ لگ رہی تھی ہاں کیونکہ آج ہوا چال رہی ہے تھانڈ تا لگے گی نا ہوا چال رہی ہے اور وہ جو پانی جال رہا تھا اور تھندی ہوا چال رہی تھی بہت درخت جو راستے میں جنگل آتا ہے نہیں بہت نہیں ابھی دھونے کے لئے جا رہی تھی تو پھر ادھر سے ویلوہ بنا سٹارٹ کر دیا ہاں یہ دوسرا ہے نا آٹا کہتے ہیں کہ جتنا اس کو رسائیں گے وہ صحیح بنے گی روٹی اچھا ہاں یہ بالکل اچھی روٹی بنے گی اور کمرائن جلدی جلدی انہالیں پھر کام کر لیں اور ماشاللہ سے آگیا ہے نانی جان اور نانی جان سے بھی ملاقات کرتے ہیں وہ تو ساکیب کی یاد میں اتنی پریشانتی تو بھاگ کے ساکیب کو اٹھا لیا کیا بات ہے نانی جی اسلام علیکم سنائے نانی جی کیسی ہے وہ کیا ہو گیا ہے ساکیب کو نانی جان سنائے نانی جان طبیعت کا اور ماشاللہ سے آج بہت بڑا سپرائز ہے خوشی کی بات ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پہر مبارک آپ کو مبارک ہوں ماشاللہ ماما کے لئے ہاں جی تو فینلی جو ہے میں بتائی دوں ماشاللہ سے آج جو ہے ہمارا سپرائز کیسا ہے اور مامو جی کا آج جو ہے ہم نکاح کر رہے ہیں اس لئے نانی جان کو جو مبارک بات دے رہی تھی تو نانی جان کتنا خوش ہے آپ بہت ساری خوشیاں مائتان جی یہاں خوشیاں دیکھ گی نا مائتان نانا جان تو نہیں دیکھا ماشاللہ سے آپ نے تو دیکھ لیا خوشیاں مائتان جی خوشی ری ٹھوئی نیا آپ کو تے اللہ مہربانی کریں ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بھی خوشیاں دیکھیں گی اور دیکھیں محمد ساکب کو بھی دیکھ لیا ساکب کی بھی انشاءاللہ خوشی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا زکیہ کا بھی ساتھ ہے یہ بھی بہت بڑا سپرائز ہے امی سے بات کروں گی اور ابو جی سے بات کروں گی سب کو پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے سب کو مبارک بات دوں گی انشاءاللہ اور کمران ابھی نہانے کے لئے جا رہا ہے جاؤ بیٹا جاؤ نہالو پھر وہ دانے لے جو آٹا بلکل ختم ہے پھر شام کو کیسے بنائیں گے مہمان بھی ادھر ہیں ادھر سے ابھی ابھی لے کے آئے ہیں اور سمیہ بھی بیٹھے ہوئی ہے یہ دیکھیں صبح صبح ان کو ریڈی کر دیا تھا یہ چوڑیاں دیکھیں یہ ان کے کام دیکھیں چوڑیاں یہ اتار لیتی ہے جب کوئی آج ہے تو پھر پہن لیتی ہے چوڑیاں ایسی بات ہے سمیہ ماشاءاللہ سے جب دیکھتی ہے کوئی آ رہے تو بھاگ کے چوڑے پہن لیتی ہے یہ بھی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ سے اور امی جی بھی آگئی ساکیب کو اٹھانے کے لیے امی جی اسلام علیکم اور امی جی کو ابھی مبارک بات دیتی ہوں امی جی مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ سے آج جو ہے نا خوشی کی بات ہے بہت بڑے سپرائز ساکیب سپرائز ہوا چاہتی ہے ان کو دیکھیں یہ کیسے کر رہا ہے تو ماشاءاللہ سے امی آپ بتا دیں جو مطلب یہ آج خوشی کونسی ہے فینلی آپ ہی بتا دیں کیونکہ آپ سب بڑے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا ادھر بیٹھ جائیں اور بتائیں ہاں تو ایسا کریں ادھر عرفان بھی ہے فرمان بھائی بھی ہیں ادھر چلیں ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے ادھر ٹوٹلی مجھے بتائیں کہ یہ خوشی کی بات ہے پوری فیملی خوشی ہے مہمان بھی آگے وہ دیکھیں وہ سب کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ہے اندر پھر فینلی سپرائز بتائیں کہ وہ کون سا سپرائز ہے ادھر دیکھیں وہ بھی محفے لگی ہوئی ہے اور ادھر کمرے میں بھی اور ادھر دیکھیں آج ہے امی جی ادھر بیٹھیں اور ادھر مجھے بتائیں کہ وہ کون سا سپرائز ہے وہ ادھر کچھ بات کر رہے ہیں ادھر ایسے چینج کروں امی جان آئی ہے ابھی امی جان نہیں بتائیں ہم نے اپو کا بیٹھائیں گے اپو کو بھی بلاتے ہیں ایک ساتھ پوری فیملی کو بیٹھا کے پورا سپرائز کون سا سپرائز ہے اور دادی جی ان کو بھی ساتھ بیٹھاتے ہیں مامو صادق کو بھی بیٹھاتے ہیں ہاں جی تو پھر ہم بتانے والے ہیں سپرائز سپرائز جو ہے نا بہت بڑا سپرائز ہے زندگی میں پہنے والے اس کو تو اٹھاؤ دیکھو تسے وہ کیسے کر رہا ہے خوشی ہے نا اس بار ہاں جی بڑا سپرائز ہے نا آپ نے سپرائز اوپن ہوگا تو پتا چلے گا نا جی اور فرمان بھئی آپ بتائیں آپ کو کتنا خوشی ہے سپرائز کی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے ہم جیتنا خوش ہیں ہم جیتنا خوش ہیں ماری پوری فیملی خوش ہے ماری صاحب کی یہ خواہش تھی کہ کام جلدی ہو جائے جی بالکل میں بہت زیادہ خوش ہے سینج لدی کہیں ہمیں بہت زیادہ خوش ہے ہمیں ماش اللہ شکریف ہمیں بہت زیادہ خوش ہے صاحب سپریز آپ کو جانے ہوگا تو پتا چلے گا نا شکریف ہمیں بڑے خوش آگیا ہمارے دانا تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ماردو بیٹھے ہوئے ہیں آپ جائیں ابو کو بلا کے لئے ہیں تو پھر ادھر سپرائز اوپن کرتے ہیں پھر ہم بھی وہ خالہ جاناتا گوند رہے ہیں پھر ہم روٹی بنانا سٹارٹ کریں گے پھر میں مصروف ہو جاؤں گی دادی کو بلا لو دادی تو بہر بیٹھے ہیں تو میں بلا لیتی ہوں آپ ادھر جائیں بلا لے مامو کو اور ہاں ہاں اب بھی لے آئیں میں بھی کام کرنے ہیں ہاں جی بہر ہوا چاہ دیا کوئی سمجھ بھی نہیں آتی ہاں میں آپ کو بلاتا ہوں ہمیں بھی کھڑیا ہاں جی چلا میں آپ چار پھئی لے آتی ہوں تو بھلا کے لے آئیں نہیں ہمیں آپ بیٹھے ہیں میں خود لے آتی ہوں چار پھئی اور آپ جائیں ابو کو بلا کے لے آئیں مامو کو بھی اوکے جی ماشا اللہ مامو کو دونوں کو بلا لیا چچو بھی آگئے دادی بھی آگئے اور سب یہ سوچیں گے کہ اتنے سارے مہمان ایک ساتھ آگئے کوئی تو بات ہے سرپرائز ہے سرپرائز بہت بڑا سرپرائز بہت بڑا سرپرائز بہت بڑے سرپرائز کے لیے تو آپ کو بلایا ہے کہ سب کو انتظار ہے کہ کونسی خوشی ہے آج ہمارے دھر میں آج بہت بڑی خوشی ہے ابھی بہن بھائیں کو دکھائیں گے انشاء اللہ ہاں خوشی اس ویڈیو میں نہیں تو پچھلی اگلے ویڈیو میں دیکس ویڈیو میں آ جائے گا سارا کو سامنے کہتے ہیں جو ہم ہم بتا جائے نہیں جیسے آپ کا دل کرے امی جان کیا خیال ہے بتانا چاہے مطلب فرمان بھائی کی ویڈیو میں تو آپ نے بتا جیا بڑا فیصلہ جو ہم بتا تھا میری بیجے میں جاکت دیکھیں سوڑے افرمان کر دیتے ہیں ایدھر بھی بڑے فیصلے ہونے ہیں چلو یہ تو بتا دیتے ہیں آگے والا سپرائیز نہیں بتاتے ہیں پہلے والا کیا سپرائیز پہلے والا سپرائیز جو ہے نا وہ پنکھار دیتے ہیں پہلے کچھ تھوڑا بہت کالے دے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے آج ہمارے ساتھ سے بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہمارے بیتی کا ماشا اللہ رشتہ پکا ہو گیا ماشا اللہ ماشا اللہ زکیہ مبارک ہو مبارک ہو زکیہ ہمارے بھی خواہشتے ہیں کہ اللہ پاک کوئی وسیلہ بنائے بہت پوشش کر رہے تھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہی ہوا ہے بہت اچھا ہو گیا ہمیں بہت خوشی ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ دو عشتے اور بھی ہو گیا ماشا اللہ دو عشت تین تین خوشیاں ایک ساتھ ماشا اللہ ٹرپل سرپرائز ٹرپل سرپرائز ماشا اللہ اتنے خوشیاں اللہ پاک نے ایک ساتھ دے دی ابو ادھر دیکھیں سارت اور دو رشتے جو آ رہے ہیں وہ بھی ابھی نہیں بتائیں گے ہاں وہ نیکس ویڈیو میں ہم ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ جہاں مجھے بھائی نے کہا کہ جلدی جلدی سے آؤ خوش خبری ہے میں تو در کاؤن پر دام اپنام چھوڑ کر واگ آیا میں نے کہا جی کون سی خوش خبری ایسی ہے جو کہتا ہے آ کر بتانے کہ میں کہ میں آبی آیا آگیا آبی ماشاءاللہ خوش خبری بھی آگیا ہمارے ساملے آپ تو پتا جلد جانا کیا خوش خبری آگیا ہے ماشاءاللہ ہمارے ساملے بھی آگئی اور ہمارے تایا جان اور دوسرے چاکتا جان سب آگئے اور سب خوشی میں شامل ہو گئے الحمدللہ انہیں سر بار کر وہ خوشی کوئی نہیں ہے جی جی خوشی اپنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے ہم جی سب لوگ جانا بیزی ہے آج کام بہت بکرے پڑے ہیں کام بہت بکرے پڑے ہیں ادھر نلکہ بھی لگ رہا ہے وہ بھی خینل ہو چکا ہوگا اگر تکریبان ہونے والا ہے ازر بستری کام کر رہے ہیں یہ بھی کام ہے بارکی گاروالے بھی سارے آپ کے اپنے بیٹھے ہیں یہ سب کے لیے روٹیاں وزیرا بھی سب کانی ہے اسلام کرنے ہیں سب کچھ میمان بھی آئے ہوئے ہیں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت گپیش اپنے لگا رہے ہیں الحمدللہ سب کام کرنے لگا رہے ہیں تو نیکس ٹی ویڈیو میں دیکھنا کہ کسی رونہ انشاءاللہ بڑے سپریز کو سب کو انتظار رہے گا انشاءاللہ بہت خوش ہو بولے آدھو کچھ نہیں ایو سارے ایک ساتھ بولے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو ایک بارد داردہ ہوتا ہے آلوی آگئی ہے سپکیہ بیٹھ گئی ہے یہاں پہ ہاندی ہاندی کو دیکھ رہی ہے اور بنانے والا تو کئی اور تھا وہ کہاں چلے گئی ہے ریجبانہ وہ کہاں چلے گئی ہے کون بابی بابیا اس تھال میں دنیا وہ الگ سے اندر بیٹھی ہے چاول کھا رہی ہے اس تھال میں نہیں آگا اور پاسر بھی آگئی ہے بہت سٹی پکا رہے ہیں اور آج بیگ سپرائز بڑی دعوت اور ہوا بھی بہت زیادہ تیز ہے ریجوانہ کی ریجوانہ کی امی بھی آگئی کال سے آ چکے تھے جو سپرائز بتایا تھا بتایا تھا جے جے بتایا تھا ہاں تو اس سپرائز میں بہت بیگ دعوت بہت دنیا کی بہت بڑی دعوت اور ماشرے سے میرا چاچو جان بھی آ چکا ہے اور میں ادر مسروف ہوں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اپنے چاچو سبی ملک کار کروں گی اور وہ جہاں بیٹھا ہے ادر سے ایک اور مادر بھی بیٹھا ہے کیونکہ ادر سے میں خلپ نہیں ملا سکتے تو مادر کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میرا چاچو کو ضرور دیکھنا ہے اچھا تو اس کے بعد جے ہم ابھی بنا رہے ہیں روٹی تو جس بین بے کو کھانا ہے وہ آ جائے جس کو نہیں کھانا تو وہ ادر مجھے بتا دیں کمیٹ میں بتا دیں کمیٹ میں بتانا ضرور ہے کمیٹ میں بتانا ضرور ہے یا ہم نہیں کھانے نہیں جس نے نہیں کھانے نہ ہمارے دعوات چاچو جان باہر آ چکے ہیں اور اب ان سے بلاکات کرتے ہیں آگے ہیں آجا جس نے نہیں کھانا وہ اپنے گھار میں بندھا لیں آجا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ادر سے چھپ گیا اور بات بھی نہیں کھانا سنا ہے چاچو چاہتے ہیں گھر میں چاہتے ہیں اور میرے بھائی چاہتے ہیں بھائی میرے چاہتے ہیں چاہتے ہیں دادا جان آپ کی تدیاد سفر کیسا رہا ہے اتنا سوال پوچھے ہیں ان کا ایک جواب آیا ہاں جواب ہی ایک بنتا تھا انہیں بولے سفر کر کے پھاگ گیا ہوں اور نہیں چاہتے ہیں میرے بھائی میرا جاہتے ہیں میرا جاہتے ہیں میرا جاہتے ہیں یہ انٹرویو دے رہی ہو یا لے رہی ہو نہیں انہیں بولا دماغ بھی نہیں ہے انہیں بولا ایک ایک سوال پوچھیں تو میں ایک ایک سوال پوچھیں یہ تو انٹرویو ہو گیا اور مرشلہ سے سب سے بروانہ ہوئے ہیں ناشتہ کسی نے بھی نہیں کیا اس لئے ہم بنا رہے ہیں چکن اور روٹی بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی چائچو جن بھی آگے ہیں جو سپرائز تھانا فنکشن تھانا ادھر ہی پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد روٹی کھائیں گے جو دوسرا بہت بڑا سپرائز جو نیکس ویڈیو میں ہوگا اوکے میں چلتوں روٹی بنا لو بھوک بھی لگی ہوگی بھوک بھی دانا لگا دانا لگا چچو ڈک ہے فنی بات ہے لازمی کرتا ہے اچھی بات ہے فنی بات ہے بہن بھوکو کی تسان داتی ہے فنی بات ہے تو بہن بھی ان میں بتانا ضرور ہے چاچو سو جیسے بتا رہی تھی کہ ابھی ملاقات کروں گی تو ملاقات الحمدللہ کرنے ابھی مجھے اجازت اجازت میں میں آ رہا ہوں اوہ ایت من ویٹ کدر جا رہی تھی اندر نہیں مجھے وہ آنڈے دیکھنے اب دیکھ لیں بھابی جا رہی تھی اب بچ ہوئے چاک پت ہے زکیہ دیکھ لیں آنڈے ماشی اللہ آلو وی ساتھ چکن وی ساتھ جو دن کو مطلب باندھیں گے جو باندھ رہا ہے وہ باندھا ہوا ہے یہ بانچ گئی ہے یہ وہی رکھی ہوئی ہے کڑیاں کڑیاں یہ جو باندھا سہنے ہوتا اس کو بغا دیا نہیں یہ مہمانوں کی خدمت کے لئے رکھی ہے رکھیاں کڑیاں 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 آپ سنائے نہیں ڈوڑا آپ کو بڑے آتا ہے وہ آپ کی وائپ یاد کر رہی ہے نہیں یہ تو بس دیلی میں اس کو بلتا ہوں بلتے مجھے نہیں آتا نہیں آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں سنا دو اوکے کر heb慎 دا ہے سنا کھنا ہوں آج بہت خوشی ہے خوشی ہے اوکے دو کو شیشے کا گلاس ہوگے باہے کیا جاں دل میں بڑے اوے جاں میرےbagsی میں آتا ہے کیا